اور پھر اپیسوڈ کی سٹارٹنگ میں دکھایا جاتا ہے کہ ڈوپو روچی شیبو کوا کا مقابلہ کرنے کے لیے اکھاڑے میں پہنچ جاتے ہیں اور پھر جیسے ہی دونوں اپونٹس آمنے سامنے ہوتے ہیں تو دکھایا جاتا ہے کہ ڈوپو روچی اس فائٹ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک وام اپ میچ کر رہے ہوتی ہیں اور پھر ایزو موتو پہ اپنے ساتھیوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ان دونوں کی فائٹ بڑے دھیان سے دیکھنا کیونکہ دونوں ہی اپنے اپنے فائٹنگ سٹائل میں ماسٹر ہیں ایزو موتو پہ باقی سے کہتے ہیں شیبو کوا کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی مارشل آرٹس ہوتا ہے یعنی جو ریل فائٹر ہوتا ہے وہ ہمیشہ لڑنے کے لیے تیار رہتا ہے اسے کبھی بھی فائٹ سے پہلے وام اپ میچ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی جبکہ ڈوپو روچی کا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ کا میچ سٹارٹ ہونے والا ہے تو آپ کو اپنے مسلس کو سٹریچ کرنا چاہیے تھوڑا وام اپ کر لینا چاہیے یہ تھوڑا سا بہتر ہوتا ہے دونوں کی اپنی اپنی سوچ ہے لیکن باقی ابھی تک بہت زیادہ حیران ہوتا ہے کہ گو کی شیبو کوا دکھنے میں تو ایک ستر سال کا بڑا آدمی ہے لیکن یہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے کیونکہ اس نے ابھی تک ایک بھی فائٹ نہیں ہاری ہے جس طرح ریٹسو مسلسل فائٹس جیتا چلا آ رہا ہے بغیر کسی محنت کے اسی طرح شیبو کوا بھی اپنے اپونٹ کے اٹیک کو اس کے اگینس سے استعمال کرنا جانتا ہے اس کی ٹیکنیک بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اصل میں گو کی شیبو کوا ایک بہت ہی چلاک فائٹر ہوتا ہے وہ دکھنے میں تو بہت بڑا ہوتا ہے لیکن اندر سے وہ بہت ہی چلاک ہوتا ہے وہ دوسروں کو خود کو کمزور دکھانے کے لیے ہر دم تیار رہتا ہے لیکن وہ جانتا ہے کہ جو لوگ مجھے کمزور سمجھ کر اپنی پوری طاقت کے ساتھ اٹیک کریں گے تو میری ٹیکنیک کام کر جائے گی اور پھر میچ سٹارٹ ہونے سے پہلے دوپا روچی آپ تمام لوگوں سے گزارش کر رہے ہوتے ہیں کہ جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور جن لوگوں نے ابھی تک انسٹراغرام پر مجھے فالو نہیں کیا ہے تو جلدی سے مجھے فالو کر لیں ورنہ دوپا روچی آپ کا مار مار کر بہت برا حال کر دیں گے دونوں فائٹرز کا سیم فائٹنگ سٹانس ہوتا ہے آڈینس بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتی ہے کراؤڈ چلا رہا ہوتا ہے کہ یہ فائٹ بہت ہی مزیدار ہونے والی ہے دو لیجنڈری فائٹرز ایک دوسرے کے آمنے سامنے جو جوتسو فائٹرز جیتے گا یا پھر گراتے مین اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا اٹیک دوپا روچی کی طرف سے ہوتا ہے یعنی کہ ایک پاورفل پنچ لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ شیبو کعوہ بہت ہی چلاک فائٹر ہے وہ اپنے اپونٹ کی پاور کو اس کے اگینسٹ استعمال کرنا جانتا ہے اور پھر جیسے شیبو کعوہ اپنی ٹیکنیک کو یوز کرتے ہوئے دوپا روچی کے اٹیک کو رپل کرتے ہیں تو دوپا روچی دکنی رفتار کے ساتھ دیوار کے ساتھ جا کے ٹکرا جاتے ہیں کراؤڈ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا یہی تو ہوتی ہے ultimate eye کی ٹیکنیک جسے شیبو کعوہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کو سمجھانے کے لیے آپ کی سکرین پر دکھایا جاتا ہے کہ جب کوئی ابونٹ اپنی طاقت کو استعمال کرتا ہے تو شیبو کعوہ اس کے اٹیک کو رپل کر دیتے ہیں لیکن سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہوتی ہے کہ آج تک جو جوتسو کی دنیا میں صرف دس لوگ ہی اس کو ماسٹر کر پائے ہیں اور ان میں سے بھی صرف ایک انسان ہے یعنی کہ شیبو کعوہ جو اس کو اتنا ماسٹر کر چکا ہے کہ اس ٹیکنیک کو ریال فائٹ میں بھی یوز کر سکتا ہے جیسے جیسے دوپو روچی اس پر لگتار مکے برسا رہے ہوتے ہیں یا کک مارنے کی کوشش کرتے ہیں تو شیبو کعوہ اپنی آئے کے ٹیکنیک کو یوز کرتا ہوا دوپو روچی کو ہوا میں ایسے گھوما رہا ہوتا ہے جیسے کوئی شیف روٹی بگانے سے ویلے روٹی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر اسے کھیل رہا ہو یہ بہت ہی بہترین فائٹ ہوتی ہے دوپو روچی جیسا کراتے ماسٹر بھی شیبو کعوہ پر اٹیک نہیں کر پا رہا ہوتا یہاں تک کہ جیسے وہ اٹیک کرنے کے لئے آگے بڑھتے ہیں تو شیبو کعوہ اپنے پاؤں کے انگوٹے کی ٹو سے ان کی پوری بڑی کو روک لیتا ہے یعنی وہ پاؤں کے پریشر پوائنٹ پر اپنے پاؤں کے انگوٹے سے پریشر ڈال رہا ہوتا ہے جس کی یہ وجہ سے کراتے مین رک جاتا ہے اور پھر ایک زوردار کیک شیبو کعوہ کی طرف سے لگتے ہیں دوپو روچی دور جا کر کر چاہتے ہیں دوپو روچی کا دیکھتے ہی دیکھتے بہت برا حال ہو جاتا ہے کسی کو بھی کچھ سمجھ نہیں آتا کہ یہ چل کیا رہا ہے اور پھر دوپو روچی حمد کرنے کے بعد اپنے قدموں پر پھر سے کھڑے ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں کیسا پنچ ماروں جو کہ آئیکی کے آئیکی کے کاؤنٹر کو توڑنے میں کامیاب رہے اسی دوران شیبو کعوہ دوپو روچی کے پاس آگے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں اور کاؤنٹنگ سٹارٹ کرتے تھے ہیں کاؤنٹنگ سنتے ہی دوپو روچی کو اپنا بچپنا یاد آتا ہے جب وہ چھوٹا سا ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ اپنی بک پر ایک ہی ڈجٹ لکھا کرتا تھا یعنی کہ نائن لیکن میں یہ ہمیشہ سوچتا تھا کہ میں نائن کو ون کیسے بنا سکتا ہوں اور پھر اس ٹیکنیک کے بارے میں سوچتے سوچتے یہاں تک کہ میں جمان ہو گیا ایک پائٹر بن گیا اور پھر اسی طرح ایک راتھ دوپو روچی اپنے بستر پر سو رہے ہوتے ہیں اسی دوران ایک حرامی مچھر ان کو تنگ کر رہا ہوتا ہے دوپو روچی جیسے ہی مچھر کو مارتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ایک مچھر سالہ آدمی کو ہجڑا بنا دیتا ہے اور پھر جیسے دوپو روچی اپنے ہینڈ پر غور کرتے ہیں تو ان کا ہینڈ سائن ایک بودہ کی فسٹ کی طرح ہوتا ہے تو انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں نائن کو ون کیسے بنا سکتا ہوں انہیں سمجھ آ جاتی ہے اور اسی وجہ سے دوپو روچی ایک ایسے پنچ کو سمجھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جو آج تک کوئی سمجھ نہ پایا اگر آسان لفظوں میں سمجھایا جائے تو شبو کعبہ پر کچھ ایسا ہی اٹیک اثر کر سکتا ہے جس کی پاور بہت کم ہو اگر کسی چیز کو دس میں سے ایک نمبر ملے تو اس کا مطلب بھی ہوگا کہ اس کی پاور ون ہے تو یہ پنچ لگتے ہیں گوکی شبو کعبہ اڑتا ہوا کراؤڈ میں جا کر گرتا ہے اور وہ بہت زیادہ حیران ہوتا ہے کہ اس کو میری آئی کی ٹیکنیک کے کاؤنٹر کا آئیڈیا کیسے ہو گیا کہ مجھے سلو پنچ ہی اثر کر سکتا ہے اور پھر شبو کعبہ کی جمانی کا ایک سین دکھایا جاتا ہے جب ایک ماسٹر اپنے سٹوڈنٹس کے ساتھ فائٹ کر رہا ہوتا ہے تو کسی بھی سٹوڈنٹ میں حمد نہیں ہوتی کہ وہ اپنے ماسٹر پر اٹیک کر سکے سوائے شبو کعبہ کے اور پھر جیسے شبو کعبہ اپنے ماسٹر کے ساتھ فائٹ کرتا ہے تو اس کا ماسٹر بہت خوش ہوتا ہے کہ کسی بھی سٹوڈنٹ میں اتنی حمد نہیں تھی کہ وہ میرا مقابلہ کر بائے لیکن کم سے کم تم نے مقابلہ کرنے کی حمد تو کی اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیبو کاوا اب تک جو کول این کام بننے کا ناڈک کر رہا تھا اندر سے وہ بہت زیادہ گریسیف ہے کیونکہ جیسے یہ شیبو کاوا پھر سے اپنے قدموں پر کھڑا ہوتا ہے تو وہ ڈوپا روچی سے کہتا ہے تمہاری ایج مجھ سے کم ہے تم میرے سامنے کے بچے ہو تمہاری حمد کیسی ہوئی مجھے پنچ مارنے کی یہ کہتے ہی وہ ڈوپا روچی پر برس پڑتا ہے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ شیبو کاوا میں بہت زیادہ ایگو ہوتی ہے اور اس نے بڑی مشکل سے اپنے ایگو کو کنٹرول کر کے کول این کام بننے کا ناڈک کیا ہوتا ہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے شیبو کاوا اپنی آئی کی ٹیکنیک کو یوز کرتے ہوئے ڈوپا روچی کو گھما کر سمین پر پٹک دیتا ہے ڈوپا روچی کی باڈی بہت زیادہ ڈیمیج ہو چکی ہوتی ہے لیکن پھر بھی وہ دونوں لڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں دونوں میں سے کوئی بھی ہار نہیں مان رہا ہوتا کیونکہ ان کی اپنی اکیڈمی کی عزت کی بات ہوتی ہے ڈوپا روچی نے اپنے سٹڈنٹس کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہوتا ہے اگر میں یہ فائٹ ہار گیا تو آج کے بعد ہمارا جو کراٹے کلب ہے وہ بند کر دیا جائے گا کیونکہ ایسے کراٹے کا کیا فائدہ جو ریل فائٹ میں جیت ہی نہ پائے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے شیبو کعوہ آہستہ آہستہ ڈوپا روچی کے قریب آ رہے ہوتے ہیں تاکہ ڈوپا روچی انہیں کک یا پنچ مار سکے اور پھر ڈوپا روچی اس کے جال میں پس چاہتا ہے جیسے ہی ڈوپا روچی ایک زوردار مکہ شیبو کعوہ کے فیس پر مارتا ہے تو شیبو کعوہ بڑی چلاکی کے ساتھ اپنے فیس اور اپنے قدموں کو پیچھے کی طرف موڑنا شروع کر دیتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنی چن اور اپنے شولڈر کے نیچے ڈوپا روچی کے ہاتھ کو دبا لیتا ہے اور اسے زمین پر پٹک دیتا ہے اور اس طرح یہ فائٹ کراٹے مین ہار جاتا ہے اور شیبو کعوہ جیت جاتا ہے ڈوپا روچی فائٹ ہارنے کے بعد بہت ہاتھا سیڈ ہوتے ہیں اور وہ چلا کر کہتے ہیں آج تمہارے پاس موقع ہے یہ ایک ریل فائٹ ہے تو مجھے مار سکتے ہو شیبو کعوہ غصے میں آتا ہے لیکن وہ ڈوپا روچی پر اٹیک نہیں کرتا اور کہتا ہے ہو سکتا ہے میں دس سال کے بعد مر جاؤں تو تمہارے پاس موقع ہے پھر سے آنا تیاری کرنا فائٹ کرنا اور مجھے ہرا دینا یہ کہتے ہی وہ وہاں سے چلا جاتا ہے ڈوپا روچی بہت زیادہ ایموشن ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنے سٹورنٹ سے وعدہ کر چکے ہوتے ہیں کہ اگر میں ہار گیا تو میں اکیڈمی کو بند کر دوں گا اور پھر وہ جیسے ہارنے کے بعد اپنے سٹورنٹ سے ملاقات کرتے ہیں تو اسی دوران ان کی وائف وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور ڈوپا روچی کو سمجھاتی ہے کہ تم یہ فضول باتیں مت کرو لڑائی میں ہار چیز چلتی رہتی ہے ہاں یہ ایک ریل فائٹ تھی جس میں تم ہار گئے تھے مطلب تم مارے جا چکے تھے لیکن اگر زندگی نے تمہیں ایک اور موقع دیا ہے تو اس چانس کو اویل کرنا چاہیے تو وہ پھر سے طاقتور بننا چاہیے اور اس طرح ڈوپا روچی اپنی وائف کی بات مان کر موٹیویٹ ہو جاتے ہیں ڈوپا روچی نے تو اپنی وائف کی بات مان لی ہے لیکن آپ لوگ ڈوپا روچی کی وائف کی بات کب مانیں گے جلدی سے میرے انسٹر گرام کے اکاؤنٹ کو فولو کرو اور میں نے آپ لوگوں سے کہا بھی تھا کہ مجھے تقریباً پانچ ہزار فولورز چاہیے تو میرے دوستوں کم سے کم آپ میری پانچ ہزار فولورز حاصل کرنے کے لیے ہیلپ تو کر سکتی ہیں نا اور اگر آپ نے مجھے فولو نہیں کیا تو یہ جیرو ہانما دروازہ توڑ کر باہر آ جائے گا اور آپ سب لوگوں کو مار ڈالے گا اور پھر آپ جانتے ہیں کہ یہ جیرو ہانما سے تو کوئی جیت ہی نہیں سکتا اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے یہ جیرو ہانما جو کہ جاگ جاتا ہے اور وہ دروازہ توڑ کر باہر آ جاتا ہے وہ تمام لوگوں سے بدلہ لینے کے لیے تیار ہوتا ہے کہ انجیکشن لگا کر کس ظالیم انسان نے مجھے سلایا تھا اب میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا